اسلام علیکم دوستو دوستو یہ میرے پاس بائیک آئی ہے پرانا مارڈل ہے یہ میسنگ بھی کرتی ہے اور یعنی کہ جب ایک دم ایکس لیٹر دیں تو بیٹھ جاتی ہے جیسے پٹرول ختم ہو گیا ہو تو آرام آرام سے دیتے رہیں گے تو پھر تو چلے گا اور اس کا جو ہے نا پوائنٹ کا مسئلہ بھی ہے یہ پوائنٹ بھی اس کا سیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پوائنٹ مارڈل ہے نا اور پٹرول کا لیول بھی اس کا سیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کا پیک اپ بہترین ہو نا یہ تو پیک اپ نہیں ہے یعنی کہ ایک سواری بیٹھ جائے تو پھر یہ بیٹھ ہی جاتی ہے یعنی کہ اتنا طاقت نہیں ہے اس میں تو میں نے میں تو چیک کر کے آیا ہوں اس کو اس کو یعنی کہ اسٹارٹنگ بھی اس کی صحیح کرتے ہیں اور پوائنٹ صحیح کرنے صحیح سیٹ کرنے کا بھی میں آپ کو طریقہ دکھاتا ہوں کیونکہ ہم تو سیکھیں انہی مارڈلوں پہ پرانے مارڈلوں پہ سیکھیں یہ چینہ وغیرہ بعد میں آئے تھے تو یہ اس کا پوائنٹ بھی میں آپ کو سیٹ کر کے دکھاتا ہوں کیسے سیٹ ہوتا ہے پھر کب بھی آپ کو بتاتا ہوں جو بھی کیسے بڑھتا ہے اس کا ٹھیک میرے ساتھ جڑے رہے یہ دیکھا دوستو یہ آپ نے ایسے چیک کر لینا ہے یہ میں ادھر ادھر بھمارا ہوں ٹی اور ایپ یعنی کہ یہ پوائنٹ جو ہے نا تھوڑا کام کر رہا ہے یہ دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ ٹی لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں ٹی لکھا ہوا ہے اور پوائنٹ تھوڑا کام کر رہا ہے اسی لیے یعنی کہ گاڑی کا پیک اپ نہیں ہے اس کو کام کرنا چاہیے یہ میں نے کھول لیا ہے یعنی کہ کم از کم ایک ڈیڑھ آری کے بلیڈ جتنا کام کرنا چاہیے وہ آپ جو ہے نا ایسے سیٹنگ کریں گے یعنی کہ سیٹنگ کرنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں اندر سے ایک جھری ہے وہ یعنی کہ مین کابلہ ڈھلا کر کے پھر جو ہے نا پوائنٹ کو ادھر ادھر کریں گے یعنی کہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میکنٹ کھول کے اس میں کوئی یعنی کہ شولے کی وجہ سے کوئی کچھرا وغیرہ تو نہیں آیا ہوا یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور شولہ مارے تو اس سے یعنی کہ پوائنٹ کبھی سیٹ نہیں ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیوں مارتا ہے اور کار میٹر کا لیول بھی چیک کرتے ہیں لیول پورا ہونا چاہیے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو پہلے تو یعنی کہ یہ پوائنٹ سیٹ کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دوں یعنی کہ اس کو نیچے کی طرف دبائیں گے اس پتی کو پہ یہ پہ ڈھلا کر کے فاصلہ بڑھے گا اوپر کی طرف لے آئیں گے تو فاصلہ کم ہوگا اب اس کا فاصلہ یعنی کہ جتنا بڑھاتے جائیں گے جہاں پہ دیکھیں تو بھی میسنگ تو نہیں کر لیا سٹارٹنگ میں جھٹکے تو نہیں مار رہی وہ چیز ہم نے سیٹ کرنی ہے یعنی کہ وہ نہ ہو پھر ایکس لٹر جتنا دے یعنی کہ ویبریشن کرے پتہ لگے جو بھی ہاں بھی اب جو ہے نا سموت چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ میں بھی تھوڑا سا گڑھا ہے تو شولہ مارے تو یہ یہ کپیسٹر دیکھ رہے اس کا کڈنسر یہ ضروری ہے یہ ہی جو ہے نا یہ دیکھیں جو نیچے سے اس کوئل کی یعنی کہ ایک ویر ہوتی ہے یہ آپ ذہنشین کر لیں میری بات اور سے سنیں ٹھیک ہے شور ہے تو کاؤپریٹ کر لیں نا ٹھیک ہے اس کی ایک ویر ہوتی ہے یعنی کہ ایک تو آرث لگ گئی اور دوسری جو آوٹ پوٹ آتی ہے وہ پوائنٹ میں بھی لگتی ہے اور وہی ویر آ کے اس کپیسٹر کو بھی لگتی ہے اور وہی ویر یعنی کہ سوچ بند کرنے کے لیے بھی یہی ہوتی ہے ایک ہی ویر ٹھیک ہے اب ایک ہی ویر یہی ویر پلک کوئل کو بھی لگتی ہے یہ آپ ذہنشین کر لیا کریں جو خدا نخواستہ کرنٹ نہ آئے تو آپ جو ہے نا یہ ایک ہی ویر آتی ہے نا نیچے سے ایک ہی ویر آتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا پوائنٹ کا فاصلہ آپ تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ پوائنٹ کام نہ کرے خدا نخواستہ کرنٹ نہ آئے تو بڑھا دیں گے یا یہی پیچ کھول لیں گے اس کو تو پھر خالی کرنٹ یہ دیکھیں گے جو بھی ہاں بھی پوائنٹ کا نقصہ یا کوئل کا نقصہ یہ دیکھنا ہے اب میگرنٹ لگا کہ پھر جو ہے نا یہی ایک ویر جو یعنی کہ کپیسٹر کو بھی لگی رہے یہ کپیسٹر کو بھی لگی رہے اور پلا کوئل کو بھی لگی رہے اور نیچے سے آکے یہاں بھی لگی رہے ٹھیک ہے اس سے اور ویر لگا کے نا آپ بچے کو کہیں گے کیک مارے اور یہاں پہ ٹچ کرائیں گے ایسے جیسے پوائنٹ کام کرتا ہے کیونکہ پوائنٹ آرث کا کام کرتا ہے ایسے کرنٹ آج ہے تو اس کا مطلب ہے پوائنٹ کا نقص ہے پوائنٹ کا یعنی کہ یہ آرث نہیں کام کر رہا تو اس کو بھی آپ جو ہے نا ایسی سیٹ کرنا یہ میری بات ذہنشی کر لیے یہ دیکھیں دوستو ایسے آپ جو ہے نا اس کو رگڑ لیا کریں دونوں کا فیس برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے فیس برابر ہو جائے گا پھر جو ہے نا آپ سیٹنگ کریں اس کو یعنی پیٹرول سے دھو کے ہوا شوہ مار کے اندر سے دیکھیں گڑا ختم ہو گیا اس کا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے فیٹ کر لیا ہے آپ اس کا فاصلہ جو ہے نا بڑھائیں گے بڑھائیں گے تو پیک اپ بڑھے گا اتنا نہ بڑھا دیں جیسے میسنگ کرنے لگ جائے جہاں پہ دیکھیں میسنگ کر رہی ہے تھوڑا سا پھر کم کر لیں اب کرنٹ چیک کرتے ہیں اس کا کے کمارو بھئی یہ دیکھیں دوستو خدا نخواستہ کرنٹ نہ آئے تو یہ دیکھیں خدا نخواستہ کرنٹ نہ آئے تو اس کا فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئے گا یا بلکل مل جائے تو نہیں آئے گا کرنٹ یعنی پوائنٹ کو ایسے کام کرنا چاہیے آرث یعنی فلاشنگ کام کرنا چاہیے یہ جب پسٹن ٹاپ سے آنے سے پہلے یعنی کہ اس کو کرنٹ دینا چاہیے تو اس کا مو یعنی کہ یہ کام نہیں کرے گا تو کرنٹ نہیں آئے گا تو اب خدا نخواستہ میں نے یہ بتایا آپ کو کرنٹ نہ آئے تو فاصلہ کم زیادہ کر لیا کریں یہ دیکھ لیا کریں جب بھی یہاں سے یعنی کہ نہیں تو ٹچ کرا لیا کریں جب یہاں بھی یہاں سے آئے یہ لگی رہے لگی رہے تو اس کے یہاں باڈی کے ساتھ یعنی کہ لگی ہوئی یعنی کہ آپ نے ٹچ کرانی ہے کہ کبھی بار نہیں ہے ٹچ کرانی بھی ہے تو ایسے بھی آپ نے چیک کر لینا ہے خدا نخواستہ ایسے بھی نہ آئے کرنٹ تو یعنی کہ آپ ویل چیک کرنی ہے آپ نے تو یہ ویر یعنی کہ یہ نیچے والی اتار لینی ہے تو اس کے ساتھ بیٹری والی بھی ایسے ٹچ کرانی ہے تو پھر پلگ پوائل میں کرنٹ دیکھنا جبھی آ رہا ہے نہیں آ رہا تو پھر بھی آ جائے گا یعنی کہ یہ پرانے مادل میں یہی ہے یعنی کہ یہ ویر نیچے والی اتار دینی ہے اور یہاں پہ پوزیٹیو ویر یہاں سے ٹچ کرانی ہے بیٹری کا آردھ لگا ہوا ہو ایسے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ کپیسٹر بھی یہ بعض اوقات خراب نہیں ہوتا بعض اوقات کبھی یعنی کہ آپ نے چیک کرنا ہو تو اس کو بیٹری کا کرانٹ یعنی کہ یہ نیگٹیو ہوگیا آپ مائنس یہاں پہ کرانٹ یعنی کہ ایسے ٹچ کرائیں گے صرف کپیسٹر کو علیہ دہ ویر کر کے پھر اس کو ٹچ کرائیں گے جیسے اور کپیسٹر چیک کرتے ہیں تو کرانٹ سٹور ہوگا تو آواز آئے گی سپارکنگ کی نہیں ہوگا تو خراب ہوگا یہ بھی آپ کپیسٹر ایسے چیک کر سکتے ہیں چلا یہ دیکھا دوستو کار بیٹر کھول ہوں اس کا لیول بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا لیول کم ہوگا تو گاڑی کا پیک اپ صحیح نہیں ہوگا اور پیٹرول بھی ہمیں جو ہے نا جب لیول کم ہوگا تو یہاں سے مکچر بھی ٹیٹ کرنا پڑے گا وہ بیٹھ دی جو ہے تو یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کر لینی ہے لیول تو ٹھیک ہے اس کا لیول ٹھیک ہے اس کا بس اس کو جو ہے نا فیٹ کرتے ہیں بار سے مکچر وغیرہ سٹ کریں گے ضرورت پڑی تو لیکن نوکس جو ہے نا وہ پوائنٹ کا تھا یہ دیکھیں دوستو یہ فیٹ تو کر لیا ہے میں نے پوائنٹ کا فاصلہ بھی بڑھایا تھا اب اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جو مسنگ کرتا ہے تو پھر جو ہے نا اس کا تھوڑا سا فاصلہ کام کریں گے صحیح چلتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اب اسٹارٹ کر کے میں آپ کو دفاع دوں چونکہ آپ کے پاس بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے یہ چوک کھیلت لینی ہے تھوڑی تھوڑی مسنگ کرتا ہے اس کا پوائنٹ کا فاصلہ تھوڑا سا کم کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے کم کر لیا ہے اس کا فاصلہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ سہی ہے سلو سہی ٹھہرتی ہے تو پھر ٹھیک ہے مسنگ بھی دیکھ لیتے ہیں مارو بھی دیکھیں سٹارٹنگ سہی ہے اس کی اب سلو لینے دیں توڑ دیں پھرے چھوڑ دی ہے ہم نے یہ دیکھیں سلو ابھی سہی کرتے ہیں اب مسنگ کرتے ہیں ہم مسنگ بھی نہیں کر رہی اور ان کے ویبریشن کر رہی ہے بس یہ ہے فیلٹر کا ان کے یہ نکلا ہوا ہے یہ اس کا صحیح کرتے ہیں اس کو اور آپ نے ایسے سٹارٹ کر لینا ہے پوائنٹ کا فاصلہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے سٹ کرنا ہے کپہٹر کا بھی کٹنسر کا بھی بتا دیا پلٹ کوائل کا بھی بتا دیا اور سفارٹوں کیسے کرنی ہے یہ پورا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آگے آپ سٹ کر لیں گے آپ جو ہے نا میری پرانی ویڈیو دیکھتے رہا کریں آپ کو جو ہے نا بہت کچھ علم اضافہ ہوگا کیونکہ وہ آپ شروع سے دیکھیں گے نا وہاں پرانے مارڈل بھی ہیں اور الیکٹر بائیک بھی ہیں آپ موٹر سنسر کیسے یعنی کے سٹ کرتے ہیں ہر چیز کا یعنی کے الیکٹیشن کے ویڈیو ہیں ہمارے چینل میں تو ویڈیو اچھی لگیے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا اکا اسلام علیکم